پاکس میں ایک سو ایک پیس گوٹ ملے اور پاکس میں ایک سو لوگ گوٹ ملے دیکھیں یہ میجوریٹیزم ہے صرف کہ ہمارے پاس میجوریٹی ہم جو چاہیں گے کر دیں گے لیکن پارلیمنٹرین ڈیمکریسی اس کو نہیں کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جس طرح کا قانون بنانا چاہیں جس طرح کا بل پاس کرنا چاہے کر لیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک کا سمبیدان دیش کا کنسٹیچوشن کی روح کیا ہے آپ نے دیش کی کنسٹیچوشن کی آدمہ کو زخمی کیا ہے مجروح کیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے ایک چنی ہوئی سرکار پہ اپنی مرضی کا قانون تھوپ دینا بل لا کر کے آپ دراصل لوگتانتر کی خلاف اور یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگتانتریک جو مریادائیں اس کو فلانگنے کی گوشش کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح کا بل ٹیبل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر جو کیا گیا ہے اور ہم لوگ اس بل کے خلاف ہیں اور جو بھی فیڈرل اسٹرکچر کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں برباد کرنے والی چیزیں ہیں ہماری پارٹی نے ہمیشہ ایسے بل کو ایسے قانون کا ویروت کیا ہے اور ہم لوگ لگاتار ویروت کرتے رہیں گے اور ضرورت پڑھنے پر دوہزار چوبیس کے بعد اس پہ ریویو کریں گے ہم لوگ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا گڑبندن ویپکچی اکتہ اور انڈیا کے خلاف کیوں اس طرح کی ساجشیں کر رہے ہیں کیا وہ نہیں چاہتے کہ دیش میں ویپکچ مضبوط ہو کیا وہ نہیں چاہتے ان کے خلاف آوازیں اٹھیں ان کی نیٹیوں پہ انگلی اٹھائی جائے یہ تو بہت غلط بات ہے یہ تو بالکل ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے خلاف بات ہے اور ہمارے کنسٹیچوشن کے خلاف بات ہے آپ اس طرح کی بات اگر آپ کے دماغ میں آ رہی ہے مانیے گریح منتری جی کے دماغ میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈکٹیٹر بن رہے ہیں اور آپ ہر اپوزیشن کی آواز کو دبا دینا اپوزیشن کی یونیٹی کو توڑ دینا اور دیش پہ قبضہ کر لینا یہی آپ کی نیتی ہے اور اس سے صاف صاف یہ پتہ چلنا ہے آپ کے بیان سے دیکھیں پورا دیش بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کے خلاف ہے اور یہ صرف اروین کیجریوال جی کے لیے نہیں پورے دیش کے فیڈرل اسٹرکچر کے خلاف یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور پورا دیش اس کو کالا دیوست مناتا ہے کہ اس طرح کی کوشش نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کا بالپاس نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں تک اروین کیجریوال جی کی بات ہے بلکل صحیح کا انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ان کے کہنے میں دم ہے اور یہ بات جہاں تک ہے کہ پی ایم کون ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کے لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں ایک سو تیس کروڑ بھارت کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے مقتی ملے اور مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دے گی اس کا اب ستہ میں بنے رہنا ممکن نہیں ہوگا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے تو لوگ تنگ آ چکے ہیں اور جس طرح کسان پریشان ہیں نوجوان پریشان ہیں بیروزگار ہیں مہنگائی فیل لہی جس طرح دیش کی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے جس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اناب شناب بیان دے رہے ہیں اتحاس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں سنسکرٹی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بیمار ویچار دھارہ کو سماج پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے سنکرن مانسکتہ کے ساتھ سماج کو لے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں جو سوچو وہی سہی باقی ساری سوچ غلط اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب ستہ میں نہ رہے وباک شیپ ایکتہ جو ہوئی ہے کوئی بھی ہو ایک collective leadership میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی leadership میں اب سرکار رہنے والی نہیں ہے کہ جریوال جی کے اس بات کا میں سمرتن کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اب سرکار رہنے والی نہیں ہے